آج کے اس ہمارے لائیو سیکشن میں آپ کا ہاردک سواگت ہے آج ہم پڑھیں گے ریزننگ کے بارے میں جس کا کی ایک ٹوپک ہے کتھن اور جو نشکرش ہوتا ہے جو کی مکتہ پرکشاں میں جیسے ایسے سی ہوگی اور بھی انہیں اگزام ہو جاتے ہیں سینٹر لیول کیوں چاہے وہ سٹیٹ لیول کیوں ان میں یہ پرشن پوچھے جاتے ہیں تو ان پرشنوں پر ہم چرچہ کریں گے جو کنسپٹ ہے اس کو ہم جانیں گے کہ کس پرکار سے ان پرشنوں کو حل کر سکتے ہیں تو پہلا پرشن آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پر لکھا ہے کہ کچھ ابینیتہ گائک ہیں تو جیسا کہ ان کا سب سے پہلے ہم کیا بنائیں گے ایک وین ارک بنائیں گے آپ پہلے کچھ تو جانتے ہوں گے کس کا وین ارک کیسے بنا جاتا ہے تو ہم شروعات وہی سے کریں گے کہ کچھ ابینیتہ گائک ہے اور سبھی گائک نر تک ہیں تو پہلے ہم اس کا وین ارک بناتے ہیں کہ کچھ جو ابینیتہ ہیں کچھ ابینیتہ کیا ہیں وہ کیا ہیں گائک ہیں کچھ ابینیتہ کیا ہیں گائک ہیں اور سبھی گائک ہیں وہ کیا ہیں نرتک ہیں سبھی گائک کیا ہیں نرتک ہیں سبھی گائک کیا ہیں وہ نرتک ہیں تو سبھی گائک نرتک ہیں تو اس کا کیا ہو جائے گا ہم نشکرش پڑھتے ہیں تو نشکرش پڑھتے سمیں ہمیں کیا دھیان رکھنا ہے کہ جو سمبھاونہ ہوگی وہ صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ نشکرش میں سیدھی سمبھاونا دی ہوتی تو تب ہم سمبھاونا پر ویچار کرتے اور نشکرش میں جو بھی ہمیں دیا ہے وہ کیا دیا ہے نشت دیا یعنی کہ وہ پوری طرح سے صحیح ہے تو ہمیں صحیح مانتے ہو چلنے ہمیں سمبھاونا نہیں لینی ہے تب ہم اس کو پڑھیں گے کہ کچھ ابینیتہ نرتک ہیں تو یہاں پر نرتک دیکھیں گے تو کچھ ابینیتہ کیا ہے نرتک ہیں کیونکہ کچھ گائک کیا ہے ابینیتہ ہیں تو نشت روپ سے یہ جو کومن پارٹ آ رہا ہے اس کا کومن پارٹ یہ کیا ہوگا نرتک ہوگا تو اس کا مطلب پہلا قصن کیا ہوگا ستیہ ہوگا کوئی گائک ابینیتہ نہیں ہے کوئی بھی گائک ہے وہ ابینیتہ نہیں ہے یہ تو غلط ہو گیا کیونکہ یہ نشت کہہ رہا ہے اور ہم نشت اس کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ کچھ گائک کوئی کا مطلب اس نے کہہ دیا کہ جیرو پرسنٹ ہے جیرو پرسنٹ ہے مطلب کوئی بھی نہیں پرنتو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گائک تو ابینیتہ عوشے ہیں جو کہ کتھن میں اس نے پہلے عوشے کہہ دیا اس لئے دوسرا کتھن گلت ہوگا اور پہلا کتھن صحیح ہوگا آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو پہلا پرسن عوشے ہی سمجھ آیا ہوگا تو اگر پونے میں بتا دیتا ہوں کہ کچھ ابینیتہ گائک ہیں تو ہم نے وین اریک بنایا کچھ ابینیتہ گائک ہوگئے پھر سبھی گائک نرتک ہوگئے سبھی گائک اور یہ کومن پارٹ آ گیا یہ تو کومن پارٹ نشچت ہوگا اس کے بارے میں ہم شور ہیں اس کے بارے میں ہم شور نہیں ہیں یہ کیا ہے سمبھاونہ ہی ہو سکتی ہے تو سمبھاونہ کو اپنے من میں لے گتے ہوئے چلنا ہے اس کو ہمیں صحیح نہیں مانیں گے جب تک کہ نشکرس میں سمبھاونہ نہیں دی گئی ہو اور یہاں پر نشکرس میں ہمیں کیا دیا گیا ہے جو بھی دیا گیا ہے وہ نشچت دیا گیا ہے اس لئے کچھ بنیتہ نرتک ہیں کچھ بنیتہ نرتک ہیں تو یہ نشچت ہے کہ کچھ بنیتہ جو نرتک ہوں گے ہوں گے کیونکہ نرتک کیا ہیں گائک ہیں اور کچھ گائک ہیں ابنیتہ ہیں تو یہ کومن پارٹ ہے تو یہ پہلا قطن صحیح ہوگا اور کوئی بنیتہ گائک نے یہ نشچت کہہ رہا ہے پر انتو یہاں پر کوئی بنیتہ گائک ہیں کوئی کیا کچھ بنیتہ گائک ہیں اس لئے کوئی مطلب 0% غلط ہوگا اس لیے پہلا کتن کیا ہوگا انصران کرے گا پرشن سمجھ آیا ہوگا اب چلتے ہم نیسٹ پرشن کیوں اور تو دوسرا پرشن ہمارا جو کی کہ کچھ بسیں چوپئیہ واہن ہیں اس کا بھی وین ار ایک بنایا جائے گا کچھ بسیں تو کچھ جیسے بسیں ہوگی کچھ بسیں کیا ہے چوپئیہ واہن ہیں کچھ بسیں جائے چوپئیہ واہن ہوگی پھر سبھی چوپئیہ واہن سبھی چوپئیہ واہن کو اس نے کہہ دیا وین ہے اب ہم پڑھتے ہیں نشکرش نشکرش میں سمبھاونا دی نہیں ہے کیونکہ نشکرش دیئے ہیں تو کچھ وین بسیں ہیں کچھ جو وین ہیں وہ بسیں ہیں کچھ وین کیا بسیں ہیں کیونکہ یہ common part آ گیا یہ ہم کو common part دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ بسیں چوپئیا واہن ہیں تو سبھی چوپئیا واہن کیا ہوگے تو وین کا یہ چوپئیا واہن والا جو کچھ حصہ ہے یہ کیا رہا ہے بس میں common آ رہا ہے تو کچھ وین تو بسیں ہوں گی ہی ہوں گی یہ قطن تو ستی ہے اور کچھ بسیں وین ہیں یہ بھی قطن ستی ہے ستی کیوں مانیں گے کیونکہ یہاں پر نشچت دیا ہے اور یہاں پر بھی نشچت ہم دیکھ پا رہے ہیں قطن میں بھی نشچت ہے اور نشکرش میں بھی وہ نشچت ہے کوئی سمبھاونا نہیں ہے اس میں کہ کچھ بسیں وین ہیں یہ نشچت ہے کچھ بسیں وین ہیں اور کچھ وین بسیں ہیں تو دونوں قطن ستی ہوں گے اس پرشن کا انصور کیا ہوگا دونوں قطعاً انصورن کرتے ہیں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پرشن سمجھ آیا ہوگا عوش یہی چلتے ہیں اب نیکس پرشن کی اور اگلا پرشن ہے سبھی دارشنیق مرک ہیں سبھی مرک انپڑ ہیں تو یہ قطع ہے اس قطعاً کو پڑھتے ہوئے ہم بناتے ہیں اس کے آگے وین آریک تو وین آریک بنائیں گے سبھی دارشنیق کیا ہیں سبھی دارشنیق کیا ہیں مرک ہیں سبھی دارشنک کیا ہوگئے مرک ہوگئے تو سبھی مرک انپڑ ہیں سبھی مرک کیا ہیں انپڑ ہیں سبھی مرک کیا ہیں انپڑ ہیں تو اب ہم پڑھیں گے کیا سبھی دارشنک انپڑ ہیں سبھی دارشنک کیا ہیں انپڑ ہیں سبھی دارشنک انپڑ ہیں سبھی سبھی دارشنک انپڑ ہیں تو یہ قطن کیا ہو گیا ستی ہو گیا پھر سبھی انپڑ سارے کے سارے انپڑ دارشنک ہیں سارے انپڑ دارشنک نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اس کا کومان پارٹ نہیں ہے تو سبھی انپڑ دارشنک نہیں ہو سکتے یہ کرتنگلت ہوگا سبھی انپڑ مورک ہیں مورک ہیں یہ گتنبی گلت ہوگا پھر کچھ انپڑ دارشنک ہے ہاں کچھ انپڑ کا کچھ حصہ یہ کچھ حصہ ہے جو یہ تو دارشنک میں آ رہا ہے کومان تو یہ کیا ہوگا کچھ انپڑ دارشنک ہوں گے تو اس کا صحیح انصر ہوگا پہلا اور چوتھا آشا کرتا ہوں کہ یہ پرشن آپ کو سمجھ آیا ہوگا یدی نہیں آیا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے اس ویڈیو کے نیچے ہم اگلے ویڈیو میں آپ کے جو بھی جو بھی جگیا سر آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پرشن سمجھ آیا ہوگا یدی سمجھ نہیں آیا تو اگلے ویڈیو میں ہم آپ کی جگیا سر کا سولو کر دیں گے آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ پرشن کیا ہوا اس کا پہلا اور چوتھا انسر ہوگا یہ انسرن کرتے ہیں دوسرا اور تیسرا انسرن نہیں کرتا ہے اب چلتے ہیں نیسٹ پرشن کے اور جو کہ مارا لاسٹ پرشن ہوگا آج کا سبی فائلیں کاغج ہیں سبی کی سبی جو فائلیں ہیں وہ کیا ہیں کاغج ہیں ساری کی ساری فائلیں کیا ہیں کاغج ہیں کچھ کاغج کیا ہیں کچھ کاغج کیا ہیں پستکے ہیں کچھ کاغج کیا ہیں پستکے ہیں اور کچھ پستکے ہیں وہ کیا ہیں پتری کائیں ہیں تو یہ بہت آسان پرشن ہے ہم نے پڑھ لیا ہے قطر اب ہم چلتے ہیں نشکرس کی اور سبی فائلیں پترکائیں ہیں ساری کی ساری فائلیں کیا ہیں پترکائیں ہیں تو یہ کوئی سندے لگ رہا ہے ہم کو کوئی ان کا کنیکشن نہیں دکھ رہا ہے فائل اور پترکا کا کوئی کنیکشن نہیں دکھ رہا ہے تو ہم یہ نشت بتا رہا ہے لیکن ہمیں کوئی نشت دیا نہیں ہے یہاں پر کیا کوئی سمدھ نہیں ہے تو یہ کرتن کیا ہو جائے گا گلت ہو جائے گا پھر سبی پستکیں پترکائیں نہیں ہیں سبی کے سبی پستکیں کیا ہے ساری کے یہ پستکیں ہیں ساری ساری پستکیں کیا ہے پترکائن نہیں ہے ساری تو نہیں ہے لیکن کچھ تو ہے اس کا مطلب نشط کہہ رہا ہے کہ سبی نہیں ہے کچھ تو یہ مان رہے اس لئے یہ کن کیا ہوگا ستے ہوگا آشان کرتا ہوں کہ یہ پرشن بھی سمجھ آیا ہوگا اور جتنے بھی ہم نے پہلے پرشن کی ہیں دو یا تین یا چار جتنے بھی آج کے اس ویڈیو میں ہم نے پرشن کیے ہیں آشا کرتا ہوں کہ سمجھ آئے ہوں گے یہ بیسک سے ہم نے شروعات کی ہے آگے ہم ہائی لیول تک اس کو اور ہم آگے انکریز کریں گے اور اور جیسا کہ آپ چاہیں گے اس میں کہ ہم اس میں اور صدہار کریں تو آپ وہ بھی کمیٹ کر سکتے ہیں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آیا ہوگا تو آج کے لیے اتنا ہی اس ریجنگ پوائنٹ کو ہم آگے اور بڑھائیں گے